ماں جی خیر تو ہے کن سوچوں میں گمیں آج ہائے ہائے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہیں شکوے میں کیا کیا بتاؤں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے بہت ہی دوکھ ہوتا ہے بڑا ہی دوکھ ہوتا ہے شہدال گئی ہیں تو نمام چاری نسیا پاپی آیا ہے کہ اندھی یہ خامد میرا کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو کہو وہ ماشاءاللہ اتنے تگڑے ہیں اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہوئے ان سے کہو مجھے کوئی کاروبار کروا کے دیں یہ کیا بات ہوئی ماجی کہتا ہے مجھ سے اب نوکری نہیں ہوتی میں کہاں نوکری کیوں نہیں ہوتی یہ دیکھو لو تو کہتی ہے جی مجھے کہتا ہے میں کسی کے اندر نہیں کام کر سکتا دیکھو نا جرہاں یہ جو بیلا بندہ ہوتا ہے نا نکارا نکھٹو جسے کہتے ہیں اس کے اندر انہاں بھی بڑی ہوتی ہے تیڑا نا مار لوے ہو کام کرن لگ پائیں دے بلکل کام کام ہے کوئی بھی ہے تو کرو اس کو نوکری کی تو نکھرا کی بلکل اب ماجی مجھ سے لکھوا لے آپ شایدہ کہ جو بھائی ہیں اس کو کاروبار اگر اس کے شور کو سیٹ کروا کے دیں گے تو وہ کاروبار بھی نہیں کرے گا وہ بھی ڈوبو دے گا ہاں اے ہی گل میں ہوں نوکی تیسی اچھا میں کہ یہ اترا اپنے ہاتھ نہ لکماؤے جو انہیں کمان ہے تو پھر انہوں پتہ لگے گا کام کریدہ کے ویرے میں ہاں بلکل جے مانگتاں کئی کرنا سو کام تے پھر انہوں کی احساس ہونے جو وہ کرا کے دیں گے ہو بھی ڈوبو کے تو پھر تیری جان نو آ جائے گا کہتی ہے میں نے کہا ہے کہ میں کس لیے کہوں اپنے بھائیوں کو بلکل وہ انہوں جو دے چھڑی آئے تھے انہوں تے ہورو کی تے انہوں دےنے صحیح بلکل یہاں دیئے ہی ڈا اترا ہے اگر میں انہوں آندہ ہے جیڑا ہیرہ میں انہوں دے گئے نہیں لے جانے وہاں اوہ میں کہہ انہوں نام راڈ نو وہ اللہ دا دار خوف ہوئے تھے کوئی سوچے نا چنگی گالے ہاں جے بلکل صحیح اس طرح کے جو لوگ ہوتی ہیں جو بیویوں کو بچیوں کو بہوںوں کو اس طرح ڈراتے ہیں وہ پتر اللہ کے خوف سے نکل گئے ہوتی ہیں بہت اچھی بات ہے جنہوں رابدہ خوف ہیں انہوں نے قادل ہی کسے دیتی انہوں سے تانہیں اممہ آپ نے بلکل ٹھیک مشورہ دیئے میرا چھوٹا بھائی نکمہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے اسے جو بھی کام کروایا ہے اس نے نقصانش ہوگی اممہ بات ہے اللہ جی گوگا جی نے بھی اپنے سالے انہوں نے کاروبار کرا کے دیو انہوں نے دو پینگان لکڑا لے کوڑے جمپنگ پینڈ ایک کھلی گراؤنڈ چلو آتا اچھا ان دوستان جی بھائی کہ پھڑا مارتا ہے کہ میرا کھل ہی کاروبار بس دنیا پلیس ہو پلیس زلفی جڑا پنو ہی لالے اپنے سارے ہیں گیا تو میں گیا جی جو میرا بندہ میں دے رہی ہو انہوں نے پھر میرے پرچا کراتا انہوں نے گواچی سے کڑی بڑیاں میں صفائیاں دیتی ہیں کہ میں کڑی بندہ نہیں انکل میں نہیں بندہ کڑی انہوں نے پھر بھی پرچا کراتا کوئی گال نہیں پوچھتا بڑے لوگ کانتے کڑی دے پرچے انہوں نے ویسے میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی بے حسی کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے سسرال والوں سے کہیں کہ مجھے کوئی کاروبار سیٹ کر آکے دیں ایک تو انہوں نے اپنی بیٹی آپ کو دیا ہے اور اوپر سے آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ مجھے کاروبار کر کے دو بھائی اپنے اندر ہمت پیدا کرو سار جی کہیں نہیں جے اندھے بلیک میل مظفر نے بھی اپنے سور انہوں کہا یہاں میں نو دکان پا کے دیو یا اپنی کڑی لیا جو وہ اپنی کڑی دے نہ لے انہوں ہی لیا گئے ماں جی ہونو نا دی بیکری چون نا دے کریم رو لانچ کریم پار دا جے ایسے میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے مو کھول کے جہاز مانگتے ہیں اور پھر شادی کے بعد اپنی بیوی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ مجھے کاروبار سیٹ کرا کے دو ایک بے شرم نہیں ہوندے بے ضمیریں ہوندے نہیں ہوتے جنہوں منگن دی آدت پہا جاوے میں دی آنے انہوں نہیں ہونے آپ نے بچیاں کہ یہاں ہاتھ تھے نا کہ ای نو انجا پرت آ دیو تو سارا ضمیری پرت جاندہ ہوتے ہیں آئے اور فیر آدت پہا جاندی یہ منگن دی بیلکل تو جے منگنا شروع کر دیو تو پھر کام کچھ نہیں ہو شکدہ بڑھیں ایسا ہے جہاں پہشنان دیسیان دیئے پہلے مجھے کہتا ہے کہ میں موٹر سیکل پہ پھرتا ہوں تو تمہارے گھار والوں کو خیال نہیں آتا ان کا دماد موٹر سیکل پہ پھرتا ہے اور وہ خود گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں تو کہتی ہے میرے بھائیوں نے کہیں اس کی ایسی باتیں سن لیں انہوں نے اسے گاری لے دی اوٹرہ دو تین مینے آبادی گھڑی ویچ کے گھا پی کے دفیروں نالی ویکھڑی زمیر جو پھرت گیا بہل کل بہر کتھے کوئی گال رہ جاندی ہے ہاں جی ماں جی میرا ایک پتی جاسی نا اس طرح وہ بھی نام راد اس طرح پاغل ہو گئے وہ کدھرے بیایا گیا پلوان نال ایک دن شوخہ اسے چکرچک میں جوائیاں میں انہوں کیسے کی کہہ لینے اوپنے سوریاں نے کہیں دا میں انہوں سیٹ کرو میں رول دا پھر نا اوہ کار لے گئے لمیاں پاگے ہو نا وہ سیٹ کیتے ہیں اوہ دے بعد انہوں سے دا کامتیں جاندہ ہے ماں جی آج کل تو ایسے ایسے بے ضمیر مرد بھی نظر آتے ہیں کہ خود کوئی کام دھندا نہیں گھر میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر جا کے نوکری کرو گھر کا خرچہ اٹھاؤ ہاتھ بٹاؤ میرا بھئی عورت کا نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں کوئی قباہت نہیں لیکن یہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب مرد بھی ہلجل کرتا نظر آئے تب بیوی بھی نوکری کرے کوئی مزائقہ نہیں ہے ایک بندے کو لو نہیں پیا کار چالدہ تنہا تھوڑی ہے آمدن تھوڑی ہے تو کوئی بات نہیں لڑکیاں تو اب ما شاء اللہ حرمدان میں بڑی محنت کر رہے ہیں بڑی بڑی اچھی جواب کر رہی ہیں تو مگر یہ بہت بے شرموں والی بات ہے کہ کامد ہٹا کٹا کار لما پی آ رہوے تے بڑی نکوے کے توں جا جا کے نوکری کر رہی ہے توں جا جا کے اپنے ماں باپ سے لے کے آ یہ بیز میری ہے بلک بلکل یہ اچھی بات نہیں ہے آن جی میں نے تو ایسی ایسی عورتیں دیکھیں ہیں اوہ بیش شرم عورتیں دیکھتے ہو اور نہیں گھوری بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی عورتیں ہیں جو گھروں میں کوکنگ کر کے کھانا بنا کے بیجتی ہیں اور یہ بہ کے سوچ دا رہن دیا کہ میں نے مفت پہ اچھے ڈن کریں جی ماں جی میں تو ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں جی 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 انہوں نے سنیا پیج دے میں نے کھانا پہ جو پھر میں تو انہوں نے ہمت داد دینی کی پچھے 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 پڑھے کام کرتی ہیں بچیاں بہت کام کر رہی ہیں گھروں میں ٹویشنیں پڑھاتی ہیں بچیاں بلکل گھروں میں سلاہی کڑھائی کا کام کرتی ہیں بڑی بڑی مہنگی ورائیٹی کے شوٹ بنا بنا کے بیجتی ہیں بیوٹی پارلر گھروں میں کھول لیے ہوئے ہیں بچیاں مگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے مرد جو ہے نا جی وہ کارویلا بیٹھا ہوا بہت برا لگتا ہے مرد کو چاہیے کہ خود ہمت کرے اللہ پاک پھر بڑی رحمت کرتا ہے جو دوسروں کی جیبوں کو سسرال کو بہن بھائیوں کو دیکھتا رہتا ہے نا جی وہ پھر بندہ ساری زندگی نکام ہی رہتا ہے وہ پھر کھانا ہی ہے نا انہیں صرف بلکل کرنا کچھ نہیں تو کھا دیاں کھو موک جاں دی نے اے 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 انہا کو کوئی دائے گا تو کنھا کوئی رجائے گا بلکل بیسے ماہ جی یہ کیا بات بنی ہوئی ہے کہ کھا دیاں کھو موک جا دینے کھو میں تو کوئی کھانے والی چیز ہوتی نہیں بانی ہوتا ہے غریس آق کہاوت ہے یہ ہاں نہیں تو کھانا لابان بہن بہن دے ریوچے دردو ترنڈے ہوں اممہ جی میں کوئی پھینہ نہیں دردو کھائی جماں ناسری یہ لے تے ایک چوٹی سی فیغ اچھا جی رات نو پاسا لین لگیاں تا دین لتاں پرابلوم تھی نہیں کردیا پیسے دردو مر جایا تے اسرن لتاں کر کے پانی تے ترنڈے ہوں تے ریر کا جانور مارچہ بھی تے کھوٹی ریڈی تے پا کے پندوں باہر گھڑنڈے ہوں